اسلام والے کو مولانا وحید الدین خان صاحب کے پاس ہم جب بیٹھتے ہیں تو وہ ایک چھوٹی سی بات کی بہت بڑی اہمیت بتا دیتے ہیں آج میں آپ سے اپنا ایک ایکسپیرینس شرک کرنا چاہ رہی تھی ایک بار مولانا نے کہا تھا کہ آنسو بہت قیمتی چیز ہیں وہ صرف خدا کے لیے ہیں اس پر سوچتے ہوئے میں نے یہ چانا کہ ہم دنیا میں اتنا زیادہ بزی ہیں کہ ہم خدا کو ہی بھول جاتے ہیں وظاہر ہم نماز روزہ سب کرتے ہیں مگر اس عبادت کی اسپیریٹ کہاں ہے ہم تو دنیا کے معاملات دنیا کے غم فکر مشکل میں بزی ہیں دنیا میں کیا پایا کیا کھویا اسی میں اپنا آسو نکالنا ہے ہماری عبادت ہماری زندگی دونوں الگ الگ چیز ہیں جب ہم زندگی کا دوسرا پہلو دیکھیں تو ہم جانیں گے کہ ہم اس دنیا میں تو انتہان کے لیے آئے ہیں اس دنیا میں جو بھی مشکل تکلیف ہمیں پیش آ رہی ہے وہ ہماری پسند اور ناپسند کے حساب سے تو ہونی نہیں ہے یہ تو خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے اب ہم اس پر آسو نکالیں گے شکایت کریں گے تو ظاہر ہے ہم خدا کی مرضی کے خلاف چاہ رہے ہیں ہم عبادت خدا کی کر رہے ہیں اور مرضی اپنی چاہ رہے ہیں اللہ تعالی نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے چاہے وہ آنسو ہو یا ہمارا وجود ہمارا وقت پیسہ طاقت سب کچھ ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹانا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ان بڑی چیزوں کو دریافت کریں دسکور کریں جس کو ہم سب نے فور گرانٹڈ لے لیا ہے ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا غم نہ کریں جو ہمارے امتحان کے لیے ہیں جب ہم اللہ کے شکر اور اس کی بڑائی کے قلمات کے ساتھ خدا سے دعا کریں اس وقت جو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے گا پھر اس آنسو کی قیمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہوں گی تو یہ میری مولانا سے پہلی لرننگ تھی جو مجھے مولانا سے ملی تھی کہ آنسو بہت قیمتی ہیں وہ صرف خدا کے لیے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی